بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایج سی ایم کی ٹریننگ کا آغاز کیا ہوا ہے اور آج ہماری آٹھویں کلاس ہے آج کے کلاس کے ادھر ہم بسیکلی اس کو تھوڑا سا پارٹس کا دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایج سی ایم کی اندر ڈیفرنٹ قسم کے مڈیولز ہوتے ہیں جن میں سے ایک جو ہے ایج سی ایم ہے میومنٹ کیپٹل مینجمنٹ ایج سی ایم کی اگر ہم فردر کلاسیفکیشن کریں تو ایج سی ایم کے فردر جو ہے وہ سیون قسم کے مڈیولز فردر ہیں اس کے اندر جن میں اگر ہم سٹیپ بی سٹیپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو اس کا سب مڈیول ہے ایج سی ایم کا اس کا نام ہے آرگنیزیشنل مینجمنٹ آرگنیزیشنل مینجمنٹ کے اندر ہم اپنی آرگنیزیشن کا سٹرکچر بناتے ہیں اس میں انٹرپرائز سٹرکچر یعنی آپ اپنے اپنی اپنی ارگنزیشن کے اندر اپنے اپنے اپنی 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 اپ اس میں دوسرا مڈیول آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ اس مڈیول کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی آرگنیزیشن کے اندر امپلائز کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو فکس ٹائم پہ آتے ہیں لیکن سسٹم میں اس کو بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ان امپلائز کا جو آفیس آنے کا ٹائم ہے وہ آٹھ بجے شروع ہو رہا ہے یا نو بجے شروع ہو رہا ہے یا وہ ہمارا ٹائم جو ہے انڈ کس وقت پہ جا کے ہوگا وہ پانچ بجے تک ہوگا چار بجے تک ہوگا تین بجے تک ہوگا تو یہ تمام امپلائز کا اس سسٹم کے اندر جو ہم مینشن کرتے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کا مڈیول دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھ آفیسیز ایسے بھی ہیں فیلڈ فارمیشنز کے اندر بھی جہاں پر شفٹ میں کام ہو رہا ہے گریڈوں کے اوپر بھی ہمارے شفٹ میں کام ہو رہا ہے اگر ہم کسی اپنے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کو دیکھیں تو وہاں بھی شفٹ کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جا کے اگر یہ شفٹ کو ہم نے اڈیسٹ کرنا ہے کسی امپلائی کی شفٹ کو اڈیسٹ کرنا ہے تو وہ بھی ٹائم مینجمنٹ کا مڈیول جو ہے اسی کے اندر ہم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تیسرا وہ ہے پرسنل ایڈمیسٹریشن اس کے اندر تمام امپلائی کی انفرمیشن ہوتی ہے یعنی اس کا بائیو ڈیٹا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ آو برت ہے سی این ای سی ہے اس کی جو ریلیجن ہے اس کا اس طرح کی تمام کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ پرسنل ایڈمیسٹریشن کے اندر ہم ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا مڈیول کے بعد جو ہمارا چوتھا مڈیول آتا ہے وہ ہے پیرول جو امپلائیس کو سیلری دی جاری ہے یا ان کو کچھ الانسز دیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹکشن ہوتی ہے یا ان کے ٹائم منجمنٹ میں اگر انہوں نے ٹائم اوور ٹائم لگایا ہے کم لگایا ہے تو پیرول کا سسٹم جو ہے وہ تمام کی تمام ان کو پیمٹس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ امپلائیس کی جو پیمٹ بگا رہا ہوتی ہے وہ پیرول کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا اس میں پانچمہ سب میڈیول ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ کا تو ریکروٹمنٹ میں جو ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ہم اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ انٹرنل ہائرنگ ہو یا ایکسٹرنل ہو چاہے ہم نے وہ اس کو انٹرویو کی بیس پر صرف کرنا ہو یا اس کے ریٹسٹ پر لینے ہو تو تمام میرٹ جو بنتا ہے یا وہ ہم پوٹل سسٹم کلکلیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس میڈیول میں ریکروٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیول ہے وہ ہمارا ٹریننگ اینڈ ایونٹ مینجمنٹ تو ایپلائز کی ٹریننگ ہے اور ایونٹس کو جو مینج کیا جاتا ہے وہ تمام جو معاملات ہیں وہ ٹریننگ اور ایونٹ مینجمنٹ جو اس کا میڈیول ہے اس کے اندر ہم کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد جو آخری ہمارا اس کا ہے میڈیول وہ ہے ٹریول مینجمنٹ کا تو جو ہم آہ ٹرائبل کرتے ہیں لوگوں کو اس کا ٹرائبلنگ الانس دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں چاہے وہ انٹرنل پاکستان کے اندر ٹرائبل کر رہے ہوں یا ایکسٹرنل کر رہے ہوں دوسرے ملکوں کے اندر تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹرائبل منجمنٹ کے اندر آہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بتانا ضروری تھا کہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک مڈیول مین تو نام لیتے ہیں کہ ایچی ایم ہے لیکن ایچی ایم کی آگے جو کلاسیفکیشن ہے اس کے اندر یہ سیون نیم ہے جن میں ہم انڈیویچلی کام کریں گے اور ایک ہر ایک کی اپنی اپنی جو کمانڈز ہوتی ہیں اب یہاں پر ایچ ایر کے اگر ہمارے افیسرز ہیں تو وہ آہ ان کو چاہیے کہ ان تمام مڈیولز کے جو ہے وہ سٹڈی کریں کیونکہ ان کی آپس میں جو ہے وہ شفٹنگ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی رول اس کو آہ چلانا پڑ سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا صرف ایچ ایر ہی نہیں اگر کسی فیلڈ فارمیشن کے اندر دیکھیں اگر کسی کا باس ہے تو وہ آہ ٹائم اڈجسٹ کر رہا ہے کسی کے اٹینڈنس کو دیکھ رہا ہے کسی کے ایپسنٹ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آہ ایپسنٹ ہو گیا جا کسی نے آور ٹائم لگایا تو اس کو بھی وہ ٹائم مینجمنٹ کا جو مڈیول ہے اس کو وہ چلانا آنا چاہیے یعنی یہ مڈیول جو ہے وہ ایچ آر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے تو بنایا گیا ہے لیکن یہ اس لیے یہ سپیسیفک ایچ آر کے بندوں کے لیے نہیں ہے یعنی جس نے بھی اس کو ہینڈل کرنا ہے اسی مڈیول کے دیت کرنا ہے جو اس کا ریلیونٹ آہ مڈیول ہوگا اسی کے اندر وہ کام کر رہا ہوگا تو اس لیے ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں پریکٹیکلی جو ہے ان کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے ان کی سکرینز کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں تو میں یہ بہتر سمجھ رہا تھا کہ آپ کو یہ نالج دے دوں کہ ایچ سی ایم جو ایک بندل ہے جس کے اندر جس کو ہم ایچ سی ایم کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ فردر سیون سب میڈیولز ہیں تو جو ایمپلائی جس میڈیول کے اوپر جو اس کی جاب ہے ڈیوٹیز ہیں اس میڈیول کو تو اس نے سیکھ رہی ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ اگر بہتر ہے کہ تمام باقی میڈیولز کے اندر بھی ہو نہ اس کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ کل کو اگر اس کے اوپر اس کو کام کرنا پڑے تو آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکے چلیں جی ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں بہت شکریہ